وہاں پہنچ کر اس نے ایک نظر جندر کے سہن میں پڑے ہوئے بھاری پارٹ پر ڈالی اور اعلان کیا کہ ان دونوں کو یہ پارٹ اٹھا کر پورے ایک میل تک چلنا ہوگا اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے تو انہیں میرے چار خوخار کتوں کا مقابلہ ایک بند کمرے میں کرنا پڑے گا اور اگر ہم لے گئے تو احمد خان فوراں بول اٹھا اس کے لہجے میں جوش تھا تو پھر یہ پارٹ بھی تمہارا اور وہ بھی جسے تم لوگوں نے یہیں کہیں چھپا رکھا ہے راجہ نے پر غرور لہجے میں کہا لیکن ایک شرط اور بھی ہے آپ کے محمد خان گویا ہوا وہ کیا راجہ کے چہرے پر حیرت تھی اگر ہم تمہارے مقرر کردہ سنگے میل تک اسے اٹھا کر لے گئے تو تم ہمیں وہاں جندر بنانے کی اجازت بھی دو گے محمد خان نے کہا ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے لیکن میری بھی ایک شرط ہے تم اسے راستے میں کہیں اتارو گے نہیں آپ کے راجہ کے لہجے میں پہلے سے زیادہ کرختگی تھی ہمیں منظور ہے دونوں نے ایک ساتھ پر اعتماد لہجے میں کہا وہاں موجود تمام لوگ انہیں پاگل سمجھ رہے تھے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جندر کا پارٹ جسے چار پانچ آدمی بمشکل اٹھا کر ایک فرلانگ تک لے جا سکتے ہیں یہ دو پاگل اٹھا کر پورے میل کا فاصلہ تیہ کر پائیں گے ان میں سے بعض تو ایسے بھی تھے جو تصور ہی تصور میں راجہ کے خونخار کتوں کو ان کی ہڈی بوٹی ایک کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ایسا سوچتے ہوئے ان کے وجود خوف سے لرز رہے تھے راجہ نے اپنے منشی کو جو اس کی زمینوں کا حساب کتاب رکھتا تھا حکم دیا کہ جریب منگواؤ منشی نے فوراں ایک بندہ ہوینی روانہ کیا جو کچھ ہی دیر میں جریب لے کر حاضر ہو گیا راجہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے بندے جریب کے ذریعے جندر سے مشرق کی طرف ندی کے ساتھ ساتھ چلنے والا راستہ جو ان دنوں ہموار نہیں تھا اور جسے بہت بعد میں انگریزوں نے اس کے بیٹے کی نگرانی میں ہموار کرایا تھا ماپنے لگے یوں اس جندر کے پچھوارے واقعے کاہو کا بوڑھا درخت جس پر بہت عرصے تک لوگ منتیں مانگتے آ رہے ہیں اور اب بھی اس کی شاخوں سے بندے بے شمار جھنڈے لہرا رہے ہیں سنگے میل قرار پایا جب وہ یہاں سے پلٹے تو سورج غروب ہو رہا تھا ان کے واپس حویلی پہنچنے تک دھندھل کا پھیل چکا تھا چنانچہ تیہ پایا کہ کل صبح صویرے یہ دونوں بھائی راجہ کے جندر پر پہنچ جائیں گے اور تیہ کی گئی شرط کے مطابق اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے دونوں بھائی واپسی پر گھر آنے کے بجائے سیدھے مائی خیران کے گھر گئے جس کی گائیوں کا دیسی گھی پورے علاقے میں مشہور تھا اور اسے ایک سیر دیسی گھی اور دو بانگی مرغے ادھار لیے اور گھر آ کر بغیر کچھ کھائے پیے سو گئے ادھر راجہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ چاروں کتوں کو اس وقت تک بھوکا رکھا جائے جب تک کل ان دونوں بھائیوں کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا صبح جب مائی خیران کے گھر سے لائے ہوئے دیسی مرغوں نے بانگے دینا شروع کی تو دونوں بھائیوں نے اٹھ کر مرغ زبا کیے انہیں دیسی گھی میں اچھی طرح سے تلا اور اپنا اپنا مرغہ چٹ کر کے گھی کو مٹی کے کوزے میں ڈال کر باری باری گھونٹ بھرنے لگے نیم گرم گھی پی کر انہوں نے اپنی بھاری پگڑیاں سر پر لپیٹیں اور راجہ کے جندر کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ وہاں پہنچے تو راجہ اور اس کے آدمیوں کے علاوہ درجنوں دوسرے لوگ بھی تماشا دیکھنے موقع پر پہنچ چکے تھے تمام مجمع کی نظریں ان دونوں کے چہرے پر تھیں جن پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے امڑ رہے تھے لیکن ان کی سانسیں ہموار تھیں مارے گئے بچارے مجمع میں سے کسی نے انہیں دیکھتے ہی فقرہ کسا لیکن انہوں نے نہ تو کسی کے چہرے کی طرف دیکھا نہ کسی سے دعا سلام کی اور نہ ہی کسی کے حکم کا انتظار کیا وہاں پہنچتے ہی بڑے بھائی نے زمین پر پڑے ہوئے وزنی پاتھ کو ایک طرف سے اٹھا کر اسے گاڑی کے پہیے کی طرف کھڑا کیا جبکہ چھوٹے بھائی نے قریب پڑے ہوئے کاہو کے اسی مضبوط بالے کو جس کی مدد سے وہ گزشتہ روز دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے دو تاروں کے مقام سے اٹھا کر لائے تھے پاتھ کے وسط میں موجود سراخ کے آر پار کیا دونوں نے اپنی پگڑیاں اتار کر ان کے بل نکالے انہیں ایک منداسے کی صورت اپنے اپنے دائیں کندھوں پر رکھا اور دونوں کاہو کے بالے کے نیچے بیٹھ گئے بیٹھتے ہوئے احمد خان کا مو بالے کے سرے کی طرف اور اس کی پیٹھ پاتھ کی طرف تھی جبکہ محمد خان کی پیٹھ بالے کے دوسرے سرے کی طرف اور اس کا سینہ پاتھ کی طرف تھا دونوں نے ایک ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اپنے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بغیر یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے بالے کے ساتھ پتھر کا وزنی پاتھ نہیں بھوسے کی گھٹری بندھی ہوئی ہو جو ہی وہ اٹھے وہاں کھڑے لوگوں میں سے کئی ایک کے مو سے حیرت کے مارے چیخیں نکل گئیں اور ان میں سے بیشتر کو یقین ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی غیر مرائی طاقت ہے اور وہ سب کے سب خوف زدہ ہو کر پرہٹ گئے ادم دور جا چکے تھے راجہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا تھا لیکن اس نے اپنا خوف دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور چپکے سے گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا اسے یقین تھا کہ زد اور ہٹھرمی سے بدن میں آئے ہوئی طاقت زیادہ دیر ساتھ نہیں دیتی سو دیر سو قدم چلنے کے بعد وہ ہاپنے لگیں گے اور اسے اتار پھینکے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن جون جون ان کے قدم آگے بڑھ رہے تھے راجہ کے یقین میں درانے پڑھنا شروع ہو گئیں لیکن اس کی یہ امید بہرحال قائم رہی کہ رستے میں اتار کر دم لیے بغیر اسے ایک میل تک لے جانا کسی صورت بھی ممکن نہیں تقریباً نصف میل کا سفر طے کرنے کے بعد ایک تنگ موڑ پر آ کر جب دونوں بھائی کچھ دیر کے لیے رکے تو راجہ کو لگا جیسے اس کی جیت کے امکان پیدا ہو گئے ہیں وہ اب اسے اتار کر اور دم لیے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور وہ خیالوں ہی خیالوں میں اپنے خونخار کتوں کو جنہیں رات سے بھوکا رکھا گیا تھا ان کے جسموں کو بھمھوڑتے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوا لیکن اس کی یہ خوشی نقش براب ثابت ہوئی دونوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کاہو کے بالے کو اپنے کندھوں سے اوپر اٹھایا اور سروں کے اوپر سے گھما کر اپنے اپنے بائیں کندھوں پر رکھ لیا اور دوبارہ پہلے کسی تیزی سے قدم اٹھانے لگے سردی کے باوجود ان کے بدن اگرچہ پسینے سے تر تھے لیکن ان کے جسے ذرا بھی نہیں ہاپے تھے اور وہ اب بھی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان کے پیچھے چلنے والے بمشکل ان کے قدموں سے قدم ملا پا رہے تھے جب وہ اپنی منزل سے صرف دو سو گس کے فاصلے پر تھے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے وہی عمل دھورایا اور کاہو کے بالے کو اپنے اپنے سروں پر سے گھما کر دوبارہ اپنے اپنے دائیں کندھوں پر رکھ لیا اب کی مرتبہ ایسا کرتے ہوئے ان دونوں کے ہاتھ لمحہ بھر کے لئے کانپے ضرور مگر انہوں نے فوراں اپنے آپ کو سنبھال لیا اب تقریباً تمام لوگوں کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ شرط جیت چکے ہیں تاہم راجہ جس کے چہرے پر شکست کے خوف کی پرچھائیاں واضح تھیں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ دو سو گس کا فاصلہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا اور وہ بھی اس وقت جب آدمی کا جسم تھکاوٹ سے چور ہو چکا ہو اس کی یہ امید اس وقت تک قائم رہی جب وہ اپنی منزل سے دس قدم کے فاصلے پر تھے جو ہی یہ فاصلہ دس قدم سے گھٹنے لگا شکست خردہ راجہ کو لگا جیسے اس کے دل کو کچھ ہو رہا ہے اس کی آنکھوں میں اندھیرہ سچھانے لگا اور وہ اگلے ہی لمحے اپنے گھوڑے پر ڈھیر ہو گیا اگر اس کے ملازم پھورتی نہ دکھاتے تو وہ گھوڑے سے گر کر زخمی ہو چکا ہوتا بعد بھی اسے چار پائی پر ڈال کر واپس حویلی پہنچایا گیا اگلے ہی روز دونوں بھائیوں کو بلا کر جندر کا پاتھ اور یہ جگہ بطور انام دے دی گئی اور اسی روز انہوں نے اس جندر کی تعمیر کا کام شروع کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہاں اس طرح مرنا اسی وقت تیہ ہو گیا تھا جب راجہ انہیں یہ جگہ بطور انام پیش کرنے کا اعلان کر رہا تھا شاید قدرت نے ان دونوں بھائیوں کو یہ موقع فراہم ہی اس لیے کیا تھا کہ ان کے اس مارکے کے سر کرنے کے تقریباً سو سال بعد پیدا ہونے والا ان کا کوئی پڑ پوتا اس پورے قصے کو جو اس نے بچپن میں انہی کے ایک پوتے سے سن رکھا ہے یہاں اسی جندر کے خالی گھومتے پاتوں کی کوک میں اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اپنے ذہن میں تازہ کر کے انہیں اس بہادری کی داد دے سکے جس طرح راجہ کا انہیں جندر تعمیر کرنے کی اجازت دینا اختیاری تھا بے شک وہ اپنی شرط ہار چکا تھا لیکن اگر وہ چاہتا تو اپنے اس وعدے سے پھر بھی سکتا تھا اور کوئی شخص اسے چیلنج نہیں کر سکتا تھا اسی طرح میرا یہاں اس حالت میں مرنا بھی ایک طرح سے اختیاری ہے اگر میں چاہتا تو شہر میں موجود اپنے بیٹے کی شاندار کوٹھی میں بھی مر سکتا تھا کہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی کئی مرتبہ مجھے ساتھ لے جانے کی کوشش کر چکا ہے اور ایک آدھ مرتبہ تو وہ مجھے اپنے ساتھ زبردستی لے بھی گیا تھا لیکن بیماری اور نقاحت کے باوجود میں وہاں ایک ہی رات بمشکل جاک کر گزار پایا تھا اور اگلے ہی روز اسے بتائے بغیر واپس چلا آیا تھا جب سے وہ افسر بنا ہے اسے کئی لوگوں کی طرف سے تانے مل رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے مجھے دمے کا شدید دورہ پڑا اور وہ مجھے یہاں سے شہر لے گیا تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے اس نے مجھ سے نظریں چھراتے ہوئے کہا تھا کہ اببہ ڈاکٹر صاحب کو یہ نہ بتانا کہ آپ جندروئی ہیں میں اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا اور میں نے گردن ہلا کر فوراں حامی بھر لی تھی آج یہاں مرتے ہوئے مجھے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی ہے کہ آئندہ میرے بیٹے کو کبھی اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بابا جمال دین جس نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی اگر آج زندہ ہوتا اور اسی طرح چل پھر رہا ہوتا جیسا میں نے اسے اپنے بچپن اور نوجوانی کے دنوں میں دیکھا تھا اگرچہ یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ ایسی صورت میں اس کی عمر دیڑھ سو سال کے لگ بھگ ہوتی تو مجھے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی کہ میرے بعد یہاں آنے والا پہلا شخص کون ہوگا بلکہ میرے ذہن میں یہ سوال سرے سے اُبھر ہی نہ پاتا مجھے اپنی یقینی موت سے کہیں زیادہ اس بات کا یقین ہوتا کہ میری موت کے بعد بابا جمالدین ہی وہ پہلا شخص ہوگا جو مجھے مردہ حالت میں دیکھے گا اور گاؤں والوں کو میری موت کے بارے میں متطلاع کرے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ مجھ پر نزا کا عالم تاری ہونے سے پہلے ہی اسے اتلاع مل جاتی بلکہ شاید اس وقت تک وہ میری پیش آمدہ موت سے باخبر ہو چکا ہوتا وہ عمر میں مجھ سے ستر سال بڑا تھا لیکن ہمارے درمیان تعلق ہم عمروں اور ہم جولیوں جیسا تھا جب میں بچہ تھا اور وہ میرے باپ سے ملنے جندر پر آیا کرتا تھا تو وہ مجھ سے بچوں ہی کی طرح توتلی زبان میں بات کیا کرتا تھا اور میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتا تھا انپڑھ ہونے کے باوجود وہ بہت اچھا داستان گو تھا اور جہاں بیٹھتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس سے کہانیاں سنتے اسے بلا مبالغہ سیکڑوں کہانیاں یاد تھیں وہ موقع محل کی مناسبت سے لوگ داستانوں اور کہانیوں میں ردو بدل کر کے انہیں اور بھی دلچسپ بنا دیا کرتا تھا اس بات کا پتا مجھے بہت عرصے بعد اس وقت چلا جب میں نے لوگ کہانیوں کی مختلف کتابیں پڑھی بیشتر کہانیوں کے نہ صرف کردار مختلف تھے بلکہ مقامات اور ماحول بھی مختلف تھا میرے بچپن کے دنوں میں وہ جب بھی ہمارے جندر پر آتا میں اسے ایک آت کہانی ضرور سنتا اگر کہانی عام بھی ہوتی تو اس کے سنانے کا انداز اسے خاص بنا دیتا تھا کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ اس نے پہلے سنائی ہوئی کہانی دوبارہ سنائی لیکن مجھے اس کے انجام سے پہلے جو عموماً روایتی ہوتا تھا پتا ہی نہ چلا کہ یہ وہی کہانی ہے جو میں پہلے بھی اس کی زبانی سن چکا ہوں کہانی سناتے ہوئے وہ اپنے سامعے کی سوج بوجھ اور ذہنی سطح کو ضرور ملحوظے خاطر رکھتا تھا اور اگر سامعے ایک سے زائد ہوں اور مختلف ذہنی سطح کے ہوں تو وہ ایسی کہانی کا انتخاب کرتا تھا جس میں ہر سامعے کی دلچسپی کا کوئی نہ کوئی انصر موجود ہو یا پھر وہ سب کے لیے یقصہ طور پر قابل سماعت ہو کہانی سناتے ہوئے وہ اپنے تمام سامعین پر نظر رکھتا تھا اور ان کے چہروں کے تاثرات ہی سے اندازہ کر لیتا تھا کہ کون دلچسپی سے سن رہا ہے اور کون اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہے پھر اکتاہٹ کا شکار ہونے والے سامعے کے ذوق اور مزاج کے مطابق کہانی میں کوئی اضافی واقعہ فٹ کر دیا کرتا تھا اور یہ کام وہ اتنی مہارت سے کرتا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوتی جون جون میں بڑا ہوتا گیا اس کا رویہ میری عمر کے حساب سے تبدیل ہوتا گیا اور سنائی جانے والی کہانیوں کی سطح بھی بلند ہوتی چلی گئی عام لوگ داستانوں اور کہانیوں کے علاوہ کچھ کہانیاں ایسی بھی تھیں جو صرف اسے ہی یاد تھی ایسی کہانیوں میں زیادہ تر کہانیاں تاریخ یا نیم تاریخی واقعات پر مشتمل تھی اور ان واقعات میں سے زیادہ تر کا تعلق ہمارے علاقے اور بالخصوص ہمارے گاؤں کی آبادکاری سے تھا اگرچہ اس نے بعض بہت معمولی نوعیت کے واقعات کو بھی کہانی کا روپ دے دیا تھا لیکن ان کو بھی اس نے اپنے ذرخے استخیل کے ذریعے رنگ آمیزی کر کے قابل سماعت بنا دیا تھا بہت سے واقعات جنہیں آخری عمر میں اس نے کہانیوں میں ڈھال لیا تھا خود اس کی اپنی زندگی میں وقوع پذیر ہوئے تھے اس کا اندازہ مجھے اس کی موت کے بہت عرصے بعد ہوا مجھ سے پہلے اس کی میرے باپ سے بھی جو اس کا سگا بھتیجہ تھا گہری دوستی تھی اپنے باپ کے بعد جس شخص سے میں سب سے پہلے مانوس ہوا وہ بابا جمال دین ہی تھا تایا جمال دین ہی نے میرے باپ سمیت تمام چھوٹے بھائیوں کو پالا تھا ایک دن جب بابا جمال دین جندر سے اٹھ کر گیا تو میرے باپ نے مجھے بتایا تھا میرا دادا اپنے پانچ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بابا جمال دین ان سب سے بڑا تایا جمال دین ہی نے میرے باپ سمیت تمام چھوٹے بھائیوں کو پالا تھا ایک دن جب بابا جمال دین جندر سے اٹھ کر گیا تو میرے باپ نے مجھے بتایا تھا میرا دادا اپنے پانچ بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بابا جمال دین ان سب سے بڑا وہ بہت حوصلہ مند شخص تھا میرے دادا سمیت اس کے تمام چھوٹے بھائی جنہیں اس نے اس جندر پر دن رات محنت مزدوری کر کے پالا تھا اس کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے اور ان تمام کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے وہ اپنے تمام بھتیجوں کو بیٹوں کی طرح اور ان کی اولاد کو پوتوں کی طرح چاہتا رہا تھا اس کے تمام بھائی اور ان کی اولادیں بھی اسے بہت چاہتی تھی اور اس کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر رکھتی تھی یہی وجہ ہے کہ اپنی ادھیر عمری میں جب اس نے ہمارا یہ وراستی جندر جس میں سب کا حصہ بنتا تھا پورے کا پورا میرے دادا کے نام کر دیا تو کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا اپنے بھتیجوں میں میرا باپ جبکہ پوتوں پوتیوں میں میں اس کا سب سے چہیتا رہا تھا میرے باپ کی موت کے بعد وہ واحد شخص تھا جو میری خبرگیری کرنے تقریباً ہر دوسرے روز یہاں آتا اور کہانیاں سنا کر میرا غم ہلکا کیا کرتا تھا سچی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں اس کی سنائی ہوئی کہانیوں نے واپس زندگی کے دھارے کی طرف لانے اور میرا حوصلہ بڑھانے میں بہت مدد کی جب مجھے مطالعے کی عادت پڑی تو وہ بہت خوش ہوا اور ہر روز آنے لگا اب وہ مجھے کہانیاں سنانے کے بجائے الٹا مجھ سے سننے لگا میں اسے ہر روز دو تین کہانیاں پڑھ کر سناتا اور وہ ایک پور تجسس بچے کے سے انداز میں ہر کہانی انتہائی دلچسپی سے سنتا اور ان پر سر دھنتا رہتا اس کی یاد داشت قابل رشک تھی صرف ایک مرتبہ سن کر اسے پوری کی پوری کہانی معمولی جزیات سمیت یاد ہو جایا کرتی تھی جب نوول میرے زیر مطالعہ آنے لگے تو اس میں ایک نئی زندگی عود کر آئی طویل کہانی سننے میں اسے بہت مزا آتا تھا اگر نوول کی زخامت دو سو صفحات کے لگ بھگ ہوتی تو وہ اسے ایک ہی نشست میں ختم کرنے پر اسرار کرتا چونکہ یہ نشست بسا عوقات بارہ چودہ گھنٹوں سے بھی زائد وقت کو محیط ہوتی اس لیے وہ اس روز رات کو بھی میرے ساتھ جندر پر ہی قیام کرتا اور اس کے بارے میں مجھ سے تبادلہ خیال کرتا رہتا زیادہ تر نوول اس نے ایک سے زائد مرتبہ سنے تاکہ ان کا پلوٹ پوری طرح ذہن نشین ہو سکے زیادہ زخیم نوولوں کے ایک دو باب ہی میں اسے سناتا لیکن ایک سے زائد مرتبہ انہی دنوں ہماری اس ٹولی میں میری چچا ذات حاجرہ کا بھی جو بعد میں میری بیوی بنی اضافہ ہو گیا جس نے ان دنوں ہائی سکول میں نیا نیا داخلہ لیا تھا اس کے آنے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جب پڑھتے ہوئے میرا دماغ تھکنے لگتا تو میں کتاب اس کی طرف بڑھا دیتا اور اگلا حصہ وہ سنانے لگ جاتی علاوہ آزی کھانے پینے کا انتظام جو پہلے مجھے کرنا پڑتا تھا وہ بھی اسی نے سنبھا لیا تھا اسکول کے بعد وہ سیدھی جندر پر آ جاتی اور میرا رات کا کھانا تیار کر کے شام کو بابا جمالدین کے ساتھ ہی گھر جاتی اردو کے نوولوں میں بابا جمالدین کا پسندیدہ نوول اداس نسلیں تھا اور وہ اسے آگ کے دریا پر ہمیشہ ترجیح دیتا تھا مجھے اور حاجرہ دونوں کو اس سے اختلاف تھا اور ہم دونوں کے نزدیک آگ کا دریا اردو کا سب سے بڑا نوول تھا لیکن بابا جمالدین اس باب میں ہم سے واضح اختلاف رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اداس نسلے میں کہانی زیادہ مربوط ہے اور مجھے اپنی اپنی سی لگتی ہے جبکہ آگ کا دریا میں کہانی جگہ جگہ سے ٹوٹتی ہے اور کردار بدل جاتے ہیں جس سے مجھے الجھن ہوتی ہے کہانی ہو افسانہ ہو یا نوول اس کے نزدیک اس میں دلچسپی کا انصر ہونا ضروری تھا کچھ ہی عرصے میں ہم تینوں نے مل کر اردو کا تمام دستیاب نصری عدب چھان مارا اور پھر عالمی عدب سے جن نوولوں اور کہانیوں کے اردو یا فارسی تراجم اس دور میں دستیاب تھے تلاش کرنا شروع کر دیئے کہ ان دنوں اسکولوں میں انہی دو زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی چونکہ بابا جمالدین فارسی نہیں جانتا تھا اس لیے فارسی کی کتاب کے متعلق کے لیے ہم دونوں میں سے کوئی ایک پڑھتا اور دوسرا ساتھ ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ کرتا جاتا تاکہ بابا جمالدین بھی نہ صرف اسے سمجھ سکے بلکہ اس سے لطف اندوز بھی ہو سکے ان دنوں ہمارے قریبی قصبے میں کتابوں کی ایک ہی دکان تھی اس کے ہاں ہماری ضرورت اور دلچسپی کی کتابیں تو ایک حد تک دستیاب تھیں لیکن ان میں تراجم نہ ہونے کے برابر تھے شروع شروع میں کتابیں خریدنے مجھے خود پنڈی جانا پڑتا تھا بعد میں میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ اسی دکان کے مالک کو اپنی پسندیدہ کتابوں کی فیرز دے دیا کرتا اور وہ مطلوبہ کتابیں پنڈی سے خرید لیا کرتا یوں تو اس دور میں ہم نے تقریبا ہر اس زبان کا افثانوی عدب پڑھا جو اردو یا فارسی میں دستیاب تھا لیکن چچا جمالدین کو میری اور حاجرہ کی سنائی ہوئی کہانیوں میں سے روسی کہانیاں سب سے زیادہ پسند تھیں ان میں بہت سی کہانیاں جو خاصی طویل تھیں اسے پوری کی پوری زبانی یاد ہو گئی تھی اور وہ انہیں گاؤں کے لوگوں کو بھی سناتا رہتا تھا لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ صرف پلوٹ برقرار رکھتا کردار، انداز بیان، ماحول اور باقی چیزیں مکمل طور پر تبدیل کر کے ان میں مقامی رنگ بھر دیتا ان مبتل کہانیوں کو اگر اہاتح تحریر میں لائے جائے تو ممکن ہے پہنے والوں کو بالکل فیکی لگیں لیکن اس کے موں سے سن کر وہ پہلے سے زیادہ جاندار لگتی تھی دراصل وہ قابل خاندہ کو قابل سماد بنا کر پیش کرتا تھا اس کے ہاں قاری کے بجائے سامع کا تصور تھا اگر مجھے بابا جمال دین کی قربت نصیب نہ ہوتی تو شاید میری زندگی کسی اور ہی نہج پر گزرتی کہ میری ذہنی پرداخت اور کتابوں سے لگاؤں میں ان کہانیوں کا بنیادی کردار ہے جو اس نے مجھے میرے بچپن کے دنوں میں سنائی تھی ورنہ جندر کی سریلی گونج جو شعور کی آنکھ کھولنے تک میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی مجھے کہیں کا نہ چھوڑتی اور میں نفسیاتی مریض بن کر یا تو پاگلپن کی زندگی گزار رہا ہوتا یا پھر مدتوں پہلے ہی مرخب چکا ہوتا اب جبکہ کچھ ہی گھنٹوں بعد میری موت یقینی ہے میرے پاس اس وقت کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں گاؤں میں موجود اپنے عزیزوں کو اپنی موت کے بارے میں متعلق کر سکوں اگرچہ اب ہمارے گاؤں میں بھی موبائل فون کی سہولت موجود ہے لیکن میں کبھی اسے اپنے زیرے استعمال نہیں لیا کہ ایک تو مجھے کبھی ان چیزوں سے دلچسپی نہیں رہی اور دوسرا جندر والے مقام پر کسی کمپنی کے سگنل ہی نہیں آتے کہ اس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں البتہ اگر بابا جمالدین زندہ ہوتا تو میں بغیر کسی مرائی مواصلاتی رابطے کہ اسے متعلق کر سکتا تھا بلکل ایسے ہی جیسے اس نے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے مجھے اپنی موت کے بارے میں متعلق کر دیا تھا اگر میں نے اس دن بابا جمالدین کی موت والے دن لالچ آمیز تساہل نہ بڑھتا ہوتا تو میں یقیناً اسے آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی دیکھ سکتا تھا یہ ایک ایسا قلق ہے جو ساری زندگی میرا پیچھا کرتا رہا گرمیوں کے دن تھے اور رات کا کوئی پہر میں جندر کے سہن میں بنے اونچے تھلے پر لیٹا ندی کے پورشور پانیوں سے اٹھکھیلیاں کرتی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا چاند کی ستروی یا اٹھاروی تاریخ تھی مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میری آنکھ لگ چکی تھی یا میں ابھی اونگ رہا تھا شاید میں سو کر جاگا تھا لفظ شاید کا سہارا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ جب میں تھلے پر لیٹ رہا تھا چاند مشرقی پہاڑی کی چوٹی والے کاہو کے درخت کی سب سے اونچی پھننگوں سے یوں مو نکال رہا تھا جیسے کوئی دوشیزہ ندی کے پانی کو آئینہ کیے اپنے مو پر بکھرے بال سوار رہی ہو میں کافی دیر کرنے بکھیرتے چاند کو کاہو کی سیاہ پھننگوں سے الاہدہ ہوتے دیکھتا رہا اور پھر کروٹ بدل لی تھی میں نجا نے کتنی دیر آنکھیں بند کیے کچھ سوچنے کی کوشش کرتا رہا تھا مگر کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا میرے دماغ میں بہت سے خیالات اور تصورات آپس میں یوں گڑمڈ ہو رہے تھے جیسے پیتالیس دن پہلے اپنی موت کے بعد یہاں آنے والے پہلے شخص کے بارے میں سوچتے ہوئے میری آنکھوں کے آگے بہت سے چہروں کا کولاج سا بنا ہوا تھا مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سے تصویریں ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی ہیں اور میں ان میں سے کسی ایک کو دوسری سے جدہ نہیں کر پا رہا پھر یقائق ان تصویروں میں سے ایک تصویر جدہ ہوئی پہلے وہ ایک غیر واضح سے ہیولے میں ڈھل کر میری آنکھوں کے آگے سرسراتی رہی اور پھر بابا جمالدین کا ہستا مسکراتا چہرہ میری بند آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا بابا جمالدین کا خیال آتے ہی باقی تمام خیالات اور تصورات میرے دماغ سے یوں غائب ہو گئے تھے جیسے ان کا کبھی کوئی وجود ہی نہ رہا ہو مگر اس خیال نے بھی لمحہ بھر ہی میرا ساتھ دیا اگلے ہی لمحے میرا دماغ اس خشک ندی کی طرح ہو گیا جس میں پانی تو کجا نمی کا بھی احساس تک نہ ہو میں ادھر ادھر سے خیالات کے بہاؤ کو موڑ کر دماغ کی ندی میں ڈالنے کی کوشش میں جت گیا تاکہ سوچوں کا جندر پھیر سکوں لیکن ہر بار بند ٹوٹ جاتے اور میری سوچوں کا جندر رکا ہی رہ جاتا ابھی میں ایسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ مجھے جندر کے پچھوارے واقعے سات قدمی زینے پر سے کسی کے اترنے کی آہٹ سنائی دینے لگی جو جندر کی سریلی گونج کے ساتھ کبھی آہستہ اور کبھی تیز ہو رہی تھی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے کان ان آہٹوں پر لگائے تو مجھے یوں لگا جیسے یہ آہٹیں سات قدمی زینے پر سے نہیں میرے دماغ کی گہرائیوں میں سے اُبھر رہی ہیں شاید کوئی خیال میرے دماغ میں اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی آواز مجھے جندر کے پچھوارے سے آ رہی ہے میں ابھی اتنا ہی سوچ پایا تھا کہ مجھے اپنے شانوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا اور میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک لرس کر رہ گیا کون؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر لرستی آواز میں پوچھا میں ہوں بیٹا جمالدین ایک چھوئی موئی سی آواز ندی کے اس پار والے ٹیلے سے ٹکرا کر شان شان کرتے پانی پر تیری اور دیر تک تیرتی رہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سرحانے موجود کاہو کے ٹیڑھے میڑھے تنے کے ساتھ بابا جمالدین کھڑا تھا بابا؟ آپ اور اس وقت؟ خیریت تو ہے؟ میں نے بمشکل پوچھا الفاظ میرا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے ہاں خیریت ہی ہے بس میں تجھے ایک اہم خبر دینے آیا ہوں اس نے سپاٹ لہجے میں کہا کیسی خبر؟ میری آواز کانپ رہی تھی اپنی موت کی خبر اس نے اپنا سارا وزن اپنی لاتھی پر ڈالتے ہوئے کہا میں نے بے اختیاری میں اپنا مو گھما کر چاند کی طرف دیکھا جو کاہو کی پھننگوں سے خاصا بلند ہو چکا تھا اتنا بلند کہ اگر کاہو اپنے قد سے دگنا بھی ہو جاتا تو بھی اس کی سیاہ پھنیں گے اس تک نہ پہنچ پاتی اچھا آپ بیٹھیں یہ کہتے ہوئے میں نے اسے پکڑ کر تھلے پر بٹھایا سچی بات تو یہ ہے کہ اسے چھونے سے پہلے مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا اور اسے پکڑ کر بٹھانے کے بہانے میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی موجود ہے یا نہیں ان دنوں گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی گھوڑی ڈینچ نامی ایک خلائی مخلوق کی موجودگی پر یقین رکھتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انسان سمیت ہر قسم کا روپ دھار لیتی ہے اور ہاتھ لگاتے ہی غائب ہو جاتی ہے میرے بچپن کے دنوں میں بابا جمال دین نے گھوڑی ڈینچ کے حوالے سے مجھے بے شمار کہانیاں سنائی تھیں ان میں سے زیادہ تر کہانیوں کا مرکزی کردار وہ خود ہی تھا گھوڑی ڈینچ انسانوں کا بھیس بدل مجھے اکثر ستاتا اور ڈراتا رہتا ہے مگر میرا دل مضبوط ہے اس لیے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر کبھی تمہارا اس سے سامنا ہو جائے تو ڈرنا مت بس اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کرنا جو ہی تم اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاؤگے وہ خود بخود غائب ہو جائے گا بابا جمال دین نے مجھے کئی بار بتایا تھا وہ گھوڑی ڈینچ ہی ہے لیکن جب وہ چھونے کے باوجود غائب نہ ہوا تو میری روح تک لرز کر رہ گئی یہ کیسے ممکن ہے وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے اور وہ بھی اس وقت وہ تو پچھلے کئی دنوں سے چار پائی پر پڑا ہوا ہے اور اس کا چلنا پھرنا سرے سے موقوف ہے میں نے دل ہی دل میں سوچا مگر ناممکن ممکن الوجود ہو چکا تھا اور اب میرے پاس اس بات پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ میرے سامنے کھڑا ہی اولا بابا جمال دین ہی ہے کچھ ہی دیر میں میرے لیے یہ سوال اتنا اہم نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آ گیا اہم بات یہ تھی کہ اسے واپس گھر کیسے لے جایا جائے میں کافی دیر اس کے پاس کھڑا اس بارے میں سوچتا رہا پھر کمرے کے اندر جا کر جندر چڑھی چونگ دیکھی کھارے میں ابھی آٹھ دس کلو دانے باقی تھے جنہیں پیسنے کے لیے کم اس کم آدھا گھنٹہ درکار تھا میں نے سوچا کہ جو ہی چونگ ختم ہوگی میں جندر بار دوں گا اور بابا جمال دین کو کاندھے پر اٹھا کر گھر لے جاؤں گا اور صبح صویرے ہی واپس پلٹوں گا اگرچہ میری نیند کے حوالے سے یہ ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا میں نے جب باہر آ کر اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ خاموش رہا اور میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے وہ واپس جانے سے گریزا ہوں میں بھی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس سے کسی قسم کی بات چیت کرنے سے گریزا رہا کہ مبادہ وہ پھر سے اپنی موت کا ذکر چھیڑ دے اور میرا جی گھبرانے لگے اور مجھے اس کی وہاں موجودگی سے انس محسوس ہونے کے بجائے خوف آنے لگے جو ہی دانے ختم ہوئے اور جندر کی آواز تبدیل ہوئی میں بھاگا بھاگا جندر کے کمرے میں گیا اور لکڑی کی کیل کھنج دی تاکہ دونوں پارٹ آپس میں رگڑ نہ کھائیں اور کوچی لے کر کھائی میں بکھرا ہوا آٹا سمیٹنے لگا میں آٹا بوری میں ڈال کر بوری سینے کے لیے سوا ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے اپنے چچازاد اورنگ زیب کی آواز سنائی دی جو ندی کے اس پار واقعے اونچے ٹیلے پر سے جہاں سے گاؤں والے آوازہ بلند کر کے گاؤں میں ہونے والے کسی واقعے کی اطلاع دیا کرتے تھے اور میں نے اس کا نام ڈاک ٹیلہ رکھا ہوا تھا مجھے پکار رہا تھا یہ ٹیلہ اگرچہ خاصا بلندی پر واقع ہے لیکن جندر کے دروازے کے بالکل سامنے ہونے کی وجہ سے وہاں کھڑے ہو کر پکارنے والے کی آواز کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی بہ آسانی سنی جا سکتی تھی بشرتے کہ سننے والے کی توجہ جندر کی گونچ کی طرف نہ ہو اورنگزیب کی آواز سنتے ہی میرے وجود میں خوشی کی لہر تیر گئی بابا جمالدین کو گھر لے کر جانا اب آسان ہو گیا تھا کہ ہم دونوں اسے چار پائی پر ڈال کر بھی آسانی سے گھر پہنچا سکتے تھے ممکن ہے اورنگزیب بابا ہی کو ڈھونڈنے آیا ہو یہ سوچتے ہوئے میں خوشی کے مارے اچھل کر کھائی سے باہر نکلا ایک نظر بابا جمالدین کے چہرے پر ڈالی جو بدستور تھلے پر لیٹا جہاں میں نے اسے لٹایا تھا چاند کو کاہو کی چوٹی سے مزید دور ہوتا دیکھ رہا تھا میں نے ٹیلے کی طرف کان لگائے جہاں سے کچھ ہی دیر پہلے اورنگزیب کی آواز بلند ہوئی تھی لیکن وہاں چپ کا راش تھا یقیناً میرے کان بج رہے ہوں گے اورنگزیب اپنے گھر لیٹا خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوگا میں مایوس ہو کر واپس کمرے کی طرف پلٹ ہی رہا تھا کہ مجھے سامنے کی پگڈنڈی پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی کون میں نے آوازہ بلند کیا میری آواز کی گونج سامنے والے ٹیلے سے ٹکرا کر میرے کانوں میں گونجی اورنگزیب ہوں کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں ڈاک ٹیلے کے نیچے موجود جھاڑیوں سے غصے بھری آواز اُبھری اور کچھ دیر کے لیے قدموں کی چاپ تھم گئی شاید میری آواز سن کر وہ رک گیا تھا اس نے ڈاک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مجھے کئی بار پکارا ہوگا لیکن اس کی آواز جندر کی کوک میں دب گئی ہوگی اور پھر میری طرف سے جواب نہ ملنے پر ہی اس نے اُتر کر نیچے آنے کا فیصلہ کیا ہوگا اب وہ جندر کے بہت قریب آ چکا تھا اور اس کی آواز بہت واضح ہو گئی تھی جلدی کرو باہر پڑا سامان سمیٹ کر اندر رکھو بابا جمال دین کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے انہیں حکیم صاحب کے پاس لے جانا پڑے گا اس نے قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے کہا بابا جمال دین وہ تو یہاں ہیں میں نے بابا جمال دین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جن کی آنکھوں میں شرارت کی چمک اور ہوتوں پر مسکراہت کی چاندنی بکھری ہوئی تھی لگتا ہے رات دن کتابیں پڑھ پڑھ کر تیرا دماغ چل گیا ہے اس نے سات قدمی زینے پر قدم رکھتے ہوئے کہا اگلے ہی لمحے وہ سہن میں اتر چکا تھا تم کیا الٹی سیدھی ہاک رہے تھے کبھی کہانیوں کی دنیا سے باہر بھی نکل آیا کرو اس نے مجھے جھڑکا اور سہن ابور کر کے جندر کے دوسرے پچھوارے کی جانب بھاگتا ہوا چلا گیا کچھ ہی دیر میں جندر کی کوک پانی کے شور میں دب چکی تھی کہ وہ لکڑی کے پشتے کو اکھاڑ کر پانی موڑ چکا تھا میں نے مڑ کر تھلے کی طرف دیکھا تو وہاں صرف چاندنی کا اندھیرہ تھا میں نے اس اندھیر میں کچھ سوچنے کی کوشش کی مگر میرا دماغ پھر سے خوشک ندی کی طرح ہو گیا جس میں کسی خیال کا کوئی قطرہ تو کجا ودر بھی نہیں تھا اور انگزیب نے جلدی جلدی جندر کے دروازے کو تالہ لگایا اور واپس سات قدمی زینے کی طرف قدم بڑھانے لگا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا قریباً آدھے گھنٹے بعد ہم پہاڑ کی چوٹی عبور کر کے گاؤں میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک بینوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کچھ ہی دیر بعد ہم چچا کے گھر میں تھے جہاں بابا جمالدین کی میت چارپائی پر رکھی ہوئی تھی میں نے میت کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو اس کے ہوتوں پر مسکراہت کی چاندنی بکھری ہوئی تھی لیکن میں اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک نہ دیکھ سکا کہ انہیں میرے پہنچنے سے پہلے ہی بند کیا جا چکا تھا میں آج تک حیران ہوں کہ اگر بابا جمالدین کا جندر پر آنا محض میرا واہما تھا تو پھر میں نے اسے چھوہ کیسے تھا میں نے بعض بزرگوں کے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ وہ بیق وقت کئی جگہوں پر موجود رہ سکنے پر قادر تھے بابا جمالدین بھی شاید انہی میں سے تھا میں کوئی ایسا صاحب کرامت نہیں ہوں کہ کسی کو بزریہ خواب اپنی یقینی موت کے بارے میں متعلق کر سکوں ہاں اگر بابا جمالدین زندہ ہوتا تو شاید آوازوں کے صرف نام رکھے جا سکتے ہیں ان کی کوملتاں یا کرختگی کو بیان نہیں کیا جا سکتا ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر کبھی کوئل کی کوک نہ سنی ہو صرف اس کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہو کبھی نہیں جان سکتا کہ اس کی ماہیت کیا ہوتی ہے جن لوگوں نے گھومتا جندر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب گھومتے پاٹوں کے اوپر لٹکی نالی سے پاٹوں کے سراخ میں دانے گر رہے ہوتے ہیں تو اس کی گونج میں ایک خمار بھری سرشاری ہوتی ہے چونکہ یہ سرشاری صرف محسوس کی جا سکتی ہے اسے بیان نہیں کیا جا سکتا اس لئے اگر آپ نے کبھی جندر کے گھومتے ہوئے پاٹ نہیں دیکھے تو اس کی سرشاری سے کبھی آشنا نہیں ہو سکتے اور نہ درد بھری اس کوک کے بارے میں جان سکتے ہیں جو اس وقت سننے کو ملتی ہے جب جندر کا کھارا خالی ہوتا ہے اور اسے اس کا دانہ پانی نہیں مل رہا ہوتا جو ہی دانوں والی نالی کے ساتھ لٹکا لکڑی کا ٹکڑا جو نالی کو تھر تھرانے کی غرص سے تاکہ اس کی تھر تھراہٹ سے نالی ہلتی رہے اور دانے نیچے گرتے رہے گھومتے پاٹ کے اوپر رکھا ہوتا ہے اوپر اٹھایا جاتا ہے یہ خمار بھری گونج یک دم درد اور یاسیت بھری کوک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کچھ دیر تک اسے مسلسل سنتے رہنے کے بعد یہ کوک آپ کو اپنے وجود کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی ہوق معلوم ہونے لگتی ہے میں کہ ساری زندگی جندر کی خمار بھری سریلی گونج سننے کا آدھی رہا گزشتہ پیتالیس دنوں سے روح تک کے بخیے ادھر دینے والی اس کی یہ دکھ بھری کوک سن رہا ہوں اور اب یہ مجھے جندر کے پاٹوں کے درمیان سے نہیں اپنے معدوم ہوتے وجود کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے یہ کوک اتنی شدید ہے کہ میرا گوشت جس کا دمے جیسا موزی مرز بھی جو ہر جندر ہوئی کا مقدر ہوتا ہے کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا اور جو کچھ دن پہلے تک میری ہڈیوں پر یوں کسا ہوا تھا کہ ستر سال سے اوپر کا ہونے کے باوجود سوائے ماتھے کے میرے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں اُبھری تھی اس کی شدت نے ان چند ہی دنوں میں اسے ہڈیوں سے الہہدہ کر کے رکھ دیا ہے اور میں جو پہتالیس دن پہلے تک پہتالیس پچاس سال کا ادھیڑ عمر آدمی لگتا تھا صرف ان پہتالیس ہی دنوں میں چوراسی پچاسی برس کا انتہائی نحیف و نظار بوڑھا لگنے لگا ہوں اور گزشتہ تین دنوں سے اس میں اتنی تیزی آگئی ہے کہ اب تو گھومتے پاٹ کے ہر چکر پر میں اپنے گوشت کے ریشوں کو ہڈیوں سے الہہدہ ہوتے ہوئے باقاعدہ محسوس بھی کر سکتا ہوں مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ میں نے گھومتے جندر کی سوریلی گونج پہلی دفعہ کب سنی میرے باپ کے بقول جب مجھے پہلی بار یہاں لائے گیا تھا اس وقت میری عمر تین سال کے لگ بھگ تھی لیکن میرا خیال ہے کہ میں یہ گونج اس سے پہلے بھی کہیں سن چکا تھا شاید ماں کے پیٹ میں مجھے یقین ہے کہ جب میں اپنے باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہوا اور اس کا پاؤں بھاری پڑا تو زچگی سے پہلے کے ایک دو ماہ کو چھوڑ کر وہ میرے باپ کو کھانا دینے یہاں آتی رہی ہوگی اور میرے کان جو ابھی اپنی تشکیل کے ابتدائی مرحلے میں ہوں گے یہ سوریلی گونج محسوس کرتے رہے ہوں گے اگرچہ میرے باپ نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گو کہ وہ ہر وہ بات جس کا تعلق میری ماں سے ہو پوری جزیات کے ساتھ مجھے بتا دیا کرتا تھا لیکن پھر بھی مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آتی رہی ہوگی اور یہاں میرے سامنے والے تھلے پر بیٹھ کر میرے باپ کو کھانا کھاتے دیکھتی اور جندر کی سوریلی گونج سے لطفندوز ہوتی رہی ہوگی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب میرا باپ آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا کھا رہا ہوتا ہوگا کہ میں نے ہمیشہ اسے اسی طرح کھانا کھاتے دیکھا تو وہ نیچے کھائی میں اتر کر جندر کے پاتوں کے آگے جمع شدہ گرم گرم آٹا بھی بوریوں میں ڈالتی رہی ہوگی کہ میں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بوریوں میں آٹا ڈالتے ہوئے سیکڑوں مرتبہ اس کا لمس محسوس کیا یہاں تک کہ پیتالیس دن پہلے اس وقت بھی جب میں آخری چون پیس کر پسا ہوا آٹا بوری میں ڈال رہا تھا موت کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا ہاتھ بھی اپنے شانے پر محسوس کیا تھا اور تب سے یہ کسی بھی لمحے میرے شانے سے جدہ نہیں ہوا حالانکہ میرے باپ کے بقول میری پہلی سانس اس کی آخری ہچکی ثابت ہوئی تھی شادی کے بعد پانچ سال تک ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی میرے باپ نے مجھے بتایا تھا اور جب ہماری شادی کو دو سال گزر چکے اور تمہاری دادی کو پوتے پوتی کی خوشخبری نہ مل سکی تو اس نے میری دوسری شادی کرانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا چونکہ ہمارا جندر بارہ مہینے چلتا تھا اور میں دن رات محنت کرتا تھا اس لیے گاؤں میں ہماری ذرعی زمین بہت کم ہونے کے باوجود بھی ہمارے مالی حالات دوسروں سے اچھے تھے مالی حالات کی بہتری کی وجہ سے کئی لوگ دوسری شادی کے لیے بھی مجھے رشتہ دینے پر رضا مند تھے کہ بھوک اور افلاس کی کسرت کے باعث زیادہ تر والدین رشتہ تیہ کرتے ہوئے صرف یہ دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی کو کہاں بہتر نان نفقہ ملے گا ایک آدھ رشتہ تو ایسا بھی آیا کہ میرا دل للچا اٹھا اور میں نے دل ہی دل میں دوسری شادی کا ارادہ باندھ لیا اگرچہ میں نے ابھی رضا مندی کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن تمہاری ماں جو میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی آگاہ ہو جایا کرتی تھی فوراں بھاپ گئی اور اس کا چہرہ یک دم اتر گیا میں نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے انکار کا فیصلہ کر لیا اگلے دو روز ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں نہیں دیکھا میں نے شرمندگی کی وجہ سے اور اس نے دکھ کی وجہ سے تیسرے روز جو ہی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اس کے چہرے پر دوبارہ وہی رونک اُبھر آئی جو ہمیشہ اس کے چہرے کا خاص سا رہی تھی شاید میرے بتائے بغیر ہی اس نے میری آنکھوں سے جان لیا تھا کہ میں اپنے ارادے سے باز آ چکا ہوں ادھر میری ماں کا اسرار جاری رہا جب بھی ہم گھر میں بیٹھتے موضوع چاہیں جندر کے پاٹ کی تبدیلی ہو فصل کی کٹائی یا بوائی ہو یا گابن گائے کی زچگی اس کی تان آ کر میری دوسری شادی پر ہی ٹوٹتی تھی اور تمہاری ماں اس کا جواب میری آنکھوں میں تلاش کرتی اگرچہ ہر بار اسے وہاں سے نفیہی میں جواب ملتا لیکن جب میری ماں کا اسرار حد سے بڑھنے لگا تو تمہاری ماں کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا کہ اممہ اس پر سوتل لا کر ہی چھوڑے گی اس خوف نے اس کے شاداب چہرے پر اپنی پیلاہت بکھیرنا شروع کر دی جون جون میری ماں کا اسرار بڑھتا گیا تمہاری ماں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی یہاں تک کہ اس کا شاداب چہرہ کاہو کے زرد پتے کی طرح ہو گیا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھنا میرے لیے ناممکن ہو گیا مجھے حیرت تو اس وقت ہوئی جب کچھ ہی عرصے بعد یک دم اس نے پیترا بدلا اور میری دوسری شادی پر اسرار کرنا شروع کر دیا میں چاہتی ہوں ہماری اولاد ہو اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب تم دوسری شادی کرو اس نے دلیل گڑھی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں جھاکتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ الفاظ جو اس کے موں سے ادا ہو رہے ہیں اس کے نہیں میری ماں کے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بادل ناخاستہ ہی مجھے دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہے لمحہ بھر کے لیے اسی لڑکی کا چہرہ میرے ذہن میں لہرائیا تھا جس کا رشتہ آتے ہی میرے دل میں پہلی مرتبہ دوسری شادی کرنے کا خیال ابھرا تھا اس لڑکی کے چہرے کو ذہن میں تصویر کر کے میں نے دوبارہ تمہاری ماں کی آنکھوں میں جھاکا تو مجھے لگا کہ جیسے وہ میرے ذہن میں موجود اس لڑکی کی تصویر کو نہ صرف دیکھ رہی ہے بلکہ اگر میں نے اسے مزید کچھ دیر اپنے ذہن میں ٹھہرائے رکھا تو تمہاری ماں مر جائے گی اس خیال کے آتے ہی میں نے اسی وقت عمر بھر کے لیے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آج تک اس فیصلے پر قائم ہو وقت گزرتا رہا ماں کا اسرار میرے مسلسل انکار کی وجہ سے آہستہ آہستہ دھیمہ پڑتا گیا اور پھر ہماری شادی کے پانچمیں سال ایک موجزہ رونما ہو گیا تم اس کی کوک میں اتر آئے اور اس کا چہرہ یا دم پھر سے کھل اٹھا اور اس کے دل میں شگوفے پھوٹنے لگے وہ آ گیا ہے ایک دن اس نے کھنکھناتی ہوئی آواز میں مجھے بتایا تھا میں نے اس کی آواز میں خوشی کی کھنکھناہٹ تو محسوس کی تھی لیکن میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے پھر جب اس نے شرماتے ہوئے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا تو مجھ پر شادی امرک کسی کیفیت تاری ہو گئی تھی تمہیں شاید یہ بات بری لگے مگر سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے پیدا ہونے سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اب امہ میری دوسری شادی پر اسرار نہیں کرے گی اور تمہاری ماں کو سوطن کا دکھ نہیں سہنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ یہ خبر میں نے سب سے پہلے اپنی امہ تک پہنچائی تھی اسے تو یقین ہی نہیں آیا تھا یقین آتا بھی کیسے وہ تو میری شادی کے دوسرے ہی سال سے تمہاری ماں کو بانچ سمجھنا شروع ہو گئی تھی چنانچہ اس نے فوراں دائی کو بلوایا تھا دائی کی تصدیق کے بعد بھی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی اسے مکمل یقین چند مہینوں بعد ہی آیا بہو کی گودھری ہونے کی خوش خبری سن کر وہ خوش تو بہت تھی لیکن وہ کئی دن تک ہم سے شرمندہ شرمندہ سی رہی تھی پھر تمہاری ماں ہی نے اس کی شرمندگی دور کی تھی یہ کہہ کر کہ ماں اس وقت تم اپنے اس فیصلے میں حق بجانب تھی اور تم یہ سب کچھ ہمارے ہی بہتر مستقبل کے لیے کر رہی تھی ولی خان یہ جو تمہارا نام ہے نا اسی کا تجویز کردہ ہے اور تم یقین نہیں کروگے یہ نام اس نے اسی دن تجویز کر لیا تھا جس دن اسے پتا چلا تھا کہ تم اس کی کوک میں اتر آئے ہو اگر بیٹی ہوئی تو میں نے فوراں جرہ کی تھی نہیں بیٹا ہی ہوگا اس نے کہا تھا میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں میں تمہیں اس کے خد و خال تک بتا سکتی ہوں اس کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ اگلے ہی لمحے مجھے بھی کچھ کچھ یقین سا ہو گیا تھا لیکن ویسا نہیں جیسا تمہاری ماں کو تھا وہ اس حوالے سے این ال یقین کے درجے پر تھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چال ڈھال میں ایک واضح تبدیلی آ گئی تھی اور اس کے چہرے کی شادابی میں ایک غرور آمیز باگپن کا اضافہ ہو گیا تھا جیسے پوری دنیا اس کی دسترس میں آ گئی ہو تمہاری پیدائش سے کوئی مہینہ بھر پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ بازار جا کر کپڑا لے آؤ تا کہ میں بچے کے جوڑے سی سکوں میں بازار گیا تو احتیاطاً زنانہ کپڑا بھی لے آیا تھا تا کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو وقتی طور پر کوئی پریشانی نہ اٹھانا پڑے لڑکی کے کپڑے کیوں لے آئے ہو اس نے میرے ہاتھ میں زنانہ کپڑے دیکھتے ہوئے کہا تھا اس کے لہجے میں سخت برہمی اور غصہ تھا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اسے اتنے غصے میں دیکھا تھا اس نے پھولدار زنانہ کپڑے میرے ہاتھ سے لے کر زمین پر پٹک دیا تھے اور مردانہ کپڑا سینے سے لگا لیا تھا جو اگلے دو ہی دنوں میں تمہارے ننھے منھے جوڑوں کی شکل اختیار کر چکا تھا اگرچہ تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن اس نے مجھے تمہارے خد و خال تک بتا دیا تھے یہاں تک کہ تمہارے گال پر موجود اس دل کے بارے میں بھی جو ہمیشہ مجھے اس کی یاد دلاتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارا بیٹا گورہ چٹا ہے اور گول مٹول ہے اور اس کے گال پر ویسا ہی تل ہے جیسا میرے گال پر ہے اس نے کہا تھا اور جب تم پیدا ہوئے تو تم بالکل ویسے ہی تھے جیسا اس نے بتایا تھا لیکن وہ تجھے نہ دیکھ سکی تمہاری دائی نے مجھے بتایا تھا کہ جیسے ہی تم نے پہلی سانس لی اس کی سانس تھم گئی تھی میں حیران ہوں کہ تمہارے گال پر موجود دل تک کے بارے میں بتا دینے والی اپنی موت کے بارے میں مجھے کیوں نہ بتا سکی کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ وہ سب جانتی تھی لیکن مجھے اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی مرنے کے بعد اس کا چہرہ کیسا تھا شاداب یا پیلا ہٹ زدہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ میں اس کا آخری دیدار نہیں کر سکا تھا جب اسے کفنا کر سہن میں دیدار عام کے لیے لائے گیا تھا تو میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں اسے دیکھوں کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ کیسا ہے مگر یہ کہہ کر مجھے اس کا چہرہ دیکھنے سے روک دیا گیا تھا کہ وہ اب میرے لیے غیر محرم ہو چکی ہے اور اس کا چہرہ دیکھنا اب میرے لیے شرن جائز نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر وہ شادابی رہی ہوگی جو تمہارے اس کے کوخ میں اترنے سے تمہاری پیدائش تک اس کے چہرے پر متواتر رہی تھی نو مہینے کی یہ شادابی کم از کم نو دن تو قبر میں بھی اس کے چہرے پر رہی ہوگی دو ماہ کم تین سال تک تجھے تیری دادی نے پالا جب وہ چل بسی تو میں تجھے اپنے ساتھ جندر پر لے آیا تھا تم نے پہلی دفعہ جندر کے گھومتے پاٹ دیکھے تو بہت خوش ہوئے تھے اتنے خوش کہ اس کے بعد میں نے آج تک تجھے اتنا خوش نہیں دیکھا میرے باپ نے مجھے بتایا تھا مجھے یقین ہے نظارہ کیا ہوگا اس کا کھارا دانوں سے لبالب بھرا ہوگا اور اس کی گونج میں وہی سرشاری ہوگی جس کا میں ساری زندگی اسیر رہا اور اب جسے گزشتہ پیتالیس دنوں سے مسلسل ترس رہا ہوں تب ہی تو میں بقول اپنے باپ کے خوش ہوا تھا ورنہ مجھے اس کی آواز کبھی خوش نہ آتی بلکہ ویسی ہی لگتی جیسی اب لگ رہی ہے کربامیز تلخ اور کرخت اور میں بجائے خوش ہونے کے رو پڑتا مجھے یقین ہے کہ یہ وہی اولین سرشاری تھی جس نے مجھے ساری زندگی جندر کے گھومتے پاتوں سے باندھے رکھا مجھے افسوس ہے کہ اس اولین سرشاری کی کوئی جھلک کبھی میرے حافظے میں نہیں اُبھر پائی میری زندگی کی پہلی یاد اس بکری کے دو سینگوں سے جڑی ہوئی ہے جسے جیسا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا میری ماں نے اپنی موت سے کوئی چار پانچ ماہ پہلے خریدا تھا اور دادی کی وفات کے بعد جب میرے باپ نے مجھے جندر پر ساتھ لے آنے کا منصوبہ بنایا تو اسے بھی ساتھ لے آیا کہ اب گھر میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا جندر پر آنے کے کچھ عرصے بعد بکری نے دو بکراتے دیے جنہوں نے میری تنہائی کو ایک حد تک کم کر دیا بکری سہن میں موجود کاہو کے درخت کے ساتھ جو ان دنوں میرے باپ کی طرح جوان تھا بندھی رہتی جبکہ اس کے بکراتے سہن میں گھومتے رہتے اور میں سارا سارا دن ان کے ساتھ کھیلتا رہتا بکری کے تھنوں پر ہر وقت ایک تھیلی سی چڑھی رہتی تاکہ بکراتے میرے حصے کا بھی دودھ نہ پی جائیں ایک دن میں بکراتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ بکری نے مجھے اپنے سینگوں پر اٹھا کر پٹک دیا میرے باپ نے جو غالباً اس وقت آٹا سمیٹنے والی کوچی لے کر جندر کی کھائی میں اترا ہوا تھا جب میرے رونے کی آواز سنی تو بھاگتا ہوا آیا اور مجھے اٹھانے سے پہلے بکری پر پل پڑا یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب میں نے اسے غصے میں دیکھا اس کے بعد وہ کئی دنوں تک بکری کو سہلاتا اور پیار کرتا رہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کچھ عرصے بعد یہی بکری تھلے پر چڑھنے کی کوشش میں گلے میں پڑی رسی سے لٹک کر مر گئی اور میں سہمے ہوئے انداز میں مری ہوئی بکری کو دیکھ رہا تھا تو میرا باپ مجھے سینے سے لگا کر بہت دیر تک روتا رہا تھا شاید اسے میری ماں کی سوپی ہوئی نشانی پر اتارا گیا اپنا غصہ یاد آ گیا تھا ورنہ عام حالات میں میں نے اسے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا بابا جمالدین نے تو مجھے یہاں تک بتایا تھا کہ وہ میری ماں کے مرنے پر بھی بلکل نہیں رویا تھا الٹا دوسرے رونے والوں کو دلا سے دیتا پھر رہا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اگر تیرا باپ اس دن جی بھر کر رو لیتا تو جوانی میں نہ مرتا میری ماں کی موت کے بعد اس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی تاہم جب تک وہ زندہ رہا اس نے میرا ہر طرح سے خیال رکھا میں نے اسے ہمیشہ ایک خاموش تباہ اپنے آپ میں گم اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص پایا وہ سوائے بابا جمال دین کے کسی سے کم ہی بات چیت کرتا تھا اگر بابا جمال دین اسے نہ کہتا تو شاید مجھے سکول میں داخل کرانے کا بھی اسے خیال نہ آتا مجھے سکول میں داخل کرانے کی طرف اس کی توجہ بے شک بابا جمال دین ہی نے دلائی تھی تاہم اس کے لا شعور میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود تھی کہ میں پہل لکھ کر بڑا آدمی بنوں اس کا اندازہ مجھے اس کے اس رویے سے ہوا جو اس نے سکول کے سلسلے میں مجھ سے روا رکھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پانچ سال کی عمر میں جب مجھے سکول میں داخل کرایا گیا جو یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک خستہ عمارت میں اب بھی موجود ہے تو وہ ایک سال تک خود مجھے سکول لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری نبھاتا رہا حالانکہ سرکاری سڑک بننے سے پہلے جندر کے پچھوارے سے گزرنے والا یہ راستہ جو آج کل خاصا ویران ہے اور جس میں جھاڑیاں سے اگائی ہیں خاصا آباد ہوا کرتا تھا اور اس پر ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی میرے بیشتر ہم جماعت بھی یہی سے گزر کر اسکول جاتے تھے جو عموماً میرے ہی ہم عمر تھے لیکن وہ مجھے ان کے ساتھ بھیجنے سے گریز کرتا سال بعد جب میری پکی جماعت میں ترقی ہوئی تو بابا جمال دین ہی کے کہنے پر اس نے مجھے وہاں سے گزرنے والے دوسرے بچوں کے ساتھ اسکول بھیجنا شروع کیا شروع شروع میں وہ میرا یونیفارم اور بستہ ایک تھیلے میں بند کر کے رکھتا تاکہ وہ آٹے کی دھول سے محفوظ رہیں پھر اس نے جندر کے کمرے کے ساتھ ایک پسار بھی ڈال دیا جس کا مصرف صرف میرا یونیفارم اور بستہ لٹکانا تھا میں صبح صویرے اٹھتا جندر کے پچھوارے جا کر چلا جاتا واپس آتا تو میرا باپ کھانا تیار کر رہا ہوتا میری یاد داشت میں کوئی بھی ایسا دن محفوظ نہیں جس میں اس نے میری واپسی سے پہلے کھانا کھایا ہو ہم ہمیشہ اکٹھے کھانا کھاتے میں کھانا کھا کر ندی کے کنارے گھراندوں سے کھیلتا رہتا یا پھر جندر کے سہن میں موجود کاہو کے ڈالے سے بندھی پینگ میں ہلارے لیتا رہتا کبھی کبھار میں ندی کے کنارے چلتا چلتا اس بند تک چلا جاتا جہاں سے پانی موڑ کر ایک کٹھے کی صورت جندر کے کمرے تک لائے گیا ہے اسکول کا کام میں ہمیشہ شام کے وقت جندر کی کھائی کے کنارے بیٹھ کر کرتا پہلی دفعہ میں نے وہاں بیٹھ کر پڑھنا کب شروع کیا میرے حافظے کے شکستہ آئینے میں اس کا کوئی اکس محفوظ نہیں مجھے بس اتنا یاد ہے کہ کسی دوسری جگہ بیٹھ کر پڑھنے سے چونگ نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے پاٹ روکے ہوتے تو مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوتا اور سبق یاد کرنے میں دشواری ہوتی یہ بات میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں بتائی اور بتاتا بھی تو شاید وہ اس پر زیادہ توجہ نہ دیتا اور سرسری گزر جاتا ویسے بھی میں کیا کرتا ہوں کیا سوچتا ہوں اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی بس وہ مجھے ہر حال میں خوش خوش دیکھنا چاہتا تھا مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس سے کہہ دیتا کہ میرا اسکول جانے کو جی نہیں چاہتا تو وہ اپنی لا شعوری خواہش کے برقس محض میری خوشی کا خیال رکھتے ہوئے مجھے اسکول سے ہٹا دیتا جب میری ماں مری تو وہ بالکل جوان تھا لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی اس کی ایک وجہ وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو اس نے اپنے آپ سے کیا تھا مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے شادی نہ کرنے کی ایک اہم وجہ میں بھی تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی دوسری بیوی میرے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کرے حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بچوں سے سوتیلی ماں والا ہی سلوک کرے لیکن اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا ویسا ہی ڈر جیسا میری ماں کے دل میں اس وقت بیٹھا تھا جب میری دادی میرے باپ کی دوسری شادی کرانے پر اسرار کر رہی تھی اگرچہ جب تک وہ زندہ رہا میں اس کے ساتھ رہا لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں اس کی تنہائی بانٹنے میں ناکام رہا وہ تنہائی جو میری ماں مرتے وقت اسے سوپ گئی تھی اس نے میری ماں کی سوپی ہوئی تنہائی کو ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا اور اس میں کسی کو بھی مخل نہیں ہونے دیا یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں جسے وہ بہت عزیز رکھتا تھا میں آج تک اس بات کا فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ مجھے زیادہ عزیز رکھتا تھا یا میری ماں کی سوپی ہوئی تنہائی کو شاید اس نے ان دونوں کے درمیان کوئی نامعلوم توازن دریافت کر کے ایک لکیر کھینچ لی تھی اس لکیر کے ایک طرف میں تھا اور دوسری طرف وہ تنہائی جو اسے اس کی بیوی یعنی میری ماں نے سوپی تھی وہ لوگوں سے بہت کم باتچیت کیا کرتا تھا مجھے نہیں معلوم وہ شروعی سے ایسا تھا یا میری ماں کے مرنے کے بعد اسے چپسی لگ گئی تھی بہرحال میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسے ایسا ہی پایا تھا اناج لے کر آنے والوں سے وہ چند رٹے رٹائے جملے ہی بولتا تھا مثلاں گھر میں سب خیریت ہے نا آج کل چونگوں کا رش ہے ترسو آنا یا چونگ یہاں نہ اتارو اندر فلا رنگ کی چونگ کے اوپر رکھ دو وغیرہ وغیرہ اور دوسرے لوگ بھی اس سے زیادہ باتچیت نہیں کرتے تھے شاید سال ہا سال کے تعلق کی وجہ سے وہ اس کی کم گوئی سے واقف ہو چکے تھے البتہ وہ مجھ سے پوری توجہ سے بات کرتا تھا راتوں کو وہ زیادہ تر مجھے وہ قصے کہانیاں سناتا تھا جو اس نے بابا جمالدین سے سن رکھے تھے تاکہ میرا دل لگا رہے اس وقت تو مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی لیکن اب جب میں ان واقعات پر غور کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں تنہائی کا وہ روگ جسے اس نے حرز جان بنا لیا تھا میری بھی روح میں سرائت نہ کر جائے قصے کہانیوں کے علاوہ اپنی نوجوانی کے قصے بھی سنایا کرتا تھا لیکن ان قصوں میں سے اسی فیصد میں مرکزی کردار میری ماں ہی ہوتی تھی اور ہر قصے میں اس کا کردار ہمیشہ ہیروین ہی کا تھا اس نے ان قصوں کے ذریعے مجھے میری ماں کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ باوجود اس کے کہے کہ وہ میرے پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اس کے ساتھ کئی جنم گزار رکھے ہوں یہ قصے رفتہ رفتہ میرے خوابوں کا حصہ بنتے گئے میں نے کئی بار اپنی ماں کو خواب میں دیکھا وہ ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی میرے باپ نے اپنے نوجوانی کے قصوں میں مجھے دکھائی تھی ابھی کچھ دن پہلے میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرا باپ تنہائی پسند ہونے کے باوجود مجھے پوری توجہ دیتا تھا لیکن ایک بات جو بہت دیر بعد جب اس کی ہڈیاں بھی گل سڑ چکی ہوں گی میری سمجھ میں آئی کہ اس نے مجھے کبھی اس تنہائی میں شریک نہیں کیا جو اسے میری ماں نے سوپی تھی وہ اسے تنہا ہی جھیلتا رہا مجھ پر اس کا سایہ تک نہیں پڑھنے دیا یہی وجہ ہے کہ میرے ساتھ بظاہر خوش خوش رہنے والا اندر سے جنگلی انار کے پرانے درخت کی طرح کھوکھلا ہو چکا تھا لیکن آخری وقت تک نہ صرف اپنی جڑوں پر قائم رہا بلکہ پھل بھی بدستور دیتا رہا مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس منحوز دن سے ایک رات پہلے جب میں نے اسکول سے واپسی پر اسے جندر کی کھائی میں مردہ حالت میں پایا تھا وہ ساری رات نہیں سو سکا تھا میری ماں کے برقس شاید میری طرح اسے بھی اپنی موت کا پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس رات میں نے نیم خوابی کی حالت میں اس کی انگلیوں کا لمس کئی بار اپنے بالوں میں محسوس کیا تھا اور اس کے بوسے کا لمس میں اب بھی اس لمحے بھی اپنے ماتھے پر محسوس کر رہا ہوں اور اس کی آنکھوں سے گرا ہوا آنسو تو ترپن چوون سال گزر جانے کے باوجود اب بھی میرے گال کو جھلسا رہا ہے مجھے اب بھی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرے گال پر جہاں اس کا آنسو گرا تھا ایک چھالا سا بنا ہوا ہے میں ساری زندگی اس چھالے کو پھوڑنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا اور اب جبکہ میں جندر کی کھائی کے تھلے پر لیٹا دھیرے دھیرے موت کی کھائی میں اتر رہا ہوں اس کی جلن بدستور محسوس کر رہا ہوں اور لگتا ہے یہ جلن میری موت کے بعد جسم سے نکل کر میری روح میں اتر جائے گی اور عمر ہو جائے گی عمر ربی کی طرح مرنے کے بعد اگر میں جنت میں گیا تو بھی یقیناً اسے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا اس روز جب میں سویرے اٹھا تو مجھے یہ تمام واقعات خواب جیسے لگے ان کی حقیقت تو مجھ پر اس وقت کھلی جب میں اسکول سے واپس آیا اور اسے مردہ حالت میں پایا اس صبح میں کھیتوں میں ہا جاتے ضروریہ سے فارغ ہونے اور کٹھے پر ہاتھ مودھ ہونے کے بعد واپس آیا تو میرا باپ حضب معمول میرا ناشتہ تیار کر چکا تھا جب وہ میرے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اسے بلکل بھوک نہیں ہے اور وہ زبردستی کھا رہا ہے نوالہ نگلنے میں اسے خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن وہ ناشتہ کرنے کی اداکاری کرتا رہا اس خوف سے کہ اگر اس نے ہاتھ کھینچ لیا تو کہیں میں بھی بغیر سیر ہوئے اسکول نہ چلا جاؤں میں نے بستہ اٹھاتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ مجھے کچھ بدلہ بدلہ سا لگا لیکن سترہ اٹھارہ سال کا ایک ایسا لڑکا جس نے ساری زندگی ندی کنارے ایک جندر میں گزاری ہو اس بات کا اندازہ کیسے کر پاتا کہ جب وہ واپس آئے گا تو یہ تنہائی کا مارا چلتا پھرتا لاشا جندر کی کھائی میں بے حصو حرکت آندھا پڑا ہوگا اس کون سے واپسی پر جب میں جندر کے پچھوارے سے اتر رہا تھا تو مجھے خالی گھومتے پاتوں کی کوک سنائی دی لمحہ بھر کے لیے میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو آج بابا کی آنکھ لگ گئی ہے اور وہ اگلی چوم کھارے میں الٹا نہیں پایا تب ہی جندر خالی گھوم رہا ہے جب میں دروازے پر پہنچا اور کھائی میں جھاک کر دیکھا تو وہ کھائی میں آندھا پڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں خالی بوری تھی دونوں کا موں کھلا ہوا تھا بوری کا بھی اور میرے باپ کا بھی اس کا نصف سے زائد چہرہ آٹے میں کھوبا ہوا تھا اور آٹے پر ایک سرخ سا دھبا تھا یہ یقیناً خون نہیں تھا تنہائی تھی جو اس نے جاتے جاتے اگل دی تھی شاید اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مرتے ہی اپنی بیوی سے جا ملے گا لہٰذا اب اسے ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں میں نے جب اسے سیدھا کیا تو میری سمجھ ہی میں نہ آیا کہ کیا کروں میں کافی دیر وہیں کھائی کے کنارے سے ٹیک لگائے اس کے چہرے پر نظر جمائے کھڑا جندر کی کھوک سنتا رہا جو آہستہ آہستہ ہوک میں بدل رہی تھی تب سے یہ مجھے جندر کے بجائے اپنے وجود کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جیسے اب محسوس ہو رہی ہے جب خالی گھومتے پاتوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والی بو سے میرا دم گھٹنے لگا تو مجھے جندر بارنے کا خیال آیا میں بھاگتا ہوا جندر کے پچھوارے گیا اور کٹھے کے کنارے لگے ہوئے لکڑی کے پشتے کو کھینچ کر باہر نکالا اور اسے کٹھے کے آگے لکڑی کے پرنالے میں نسب کر دیا اگلے ہی لمحے کوکتا جندر خاموش ہو گیا واپس آ کر میں نے اس کی لاش اٹھا کر کھائی سے باہر نکالی اور اسے اس چار پائی پر ڈال دیا جس پر وہ سویا کرتا تھا جب میں نے اس کے مو پر چادر ڈالی تو مجھے لگا جیسے وہ مرا نہیں سو رہا ہے اور یہ شک اس وقت تک قائم رہا جب تک میں اس کے مو پر سے چادر اٹھا کر اس کی کھلی آنکھوں میں نہ جھانک چکا میں نے جب غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں سے تنہائی غائب تھی میری ماں کی سوپی ہوئی تنہائی اور پھر اگلے ہی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے لیکن اس کے باوجود میں بلکل نہیں رویا حالانکہ میں نے اس سلسلے میں شعوری طور پر کسی قسم کے ضبط سے بھی کام نہیں لیا تھا میں جلدی جلدی اٹھا دروازہ بند کیا اور اپنے چچا کو بتانے گاؤں چلا گیا چچا نے اپنے بھائی کی موت کا سن کر جب مجھے گلے لگایا تب میری آنکھوں سے پہلا آنسو امڈا اور جب وہ اس نادیدہ چھالے سے ٹکرایا جو گزشتہ رات میرے باپ کی آنکھ سے گرنے والے آنسو سے میرے گال پر بنا تھا تو میں نے اس کی جلن روح کی گہرائیوں تک محسوس کی اور میں دہاڑیں مار مار کر رونے لگا